اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے واقع کے متعلق آگاہ کریں گے جو کہ ایک عیسائی پادری کے ساتھ پیش آیا اس تصویر میں موجود شخص اس کا نام ہیلیرین ہے گیتہ لیکن اب اس کا نام سعید عبداللطیف ہے سعید عبداللطیف نے اسلام قبول کر کے امریکہ اور دگر ممالک عیسائیوں کو حیران کر دیا کیونکہ سعید عبداللطیف نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ عیسائیوں کو اسلام میں داہل ہونے کی دعوت بھی دیر ڈالی سرعام کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے پر اس وقت عیسائی ممالک میں قلب علی مچھی ہوئی ہے کیونکہ وہ عام نہیں بہت بڑے پادری تھے روم اور تاکھیہ میں تعلیم دیتے رہے ان کی لکھی ہوئی کتابیں بڑے بڑے چرچ میں پڑھائی جاتی ہیں سعید عبداللطیف کا کہنا ہے کہ ماضی میں انہیں اسلام اور بالخصوص قرآن کے حوالے سے بہت سے تحفظات تھے انہوں نے اس ارادے کو لے کر قرآن کریم کا مطالعہ شروع کیا کہ قرآن میں کمی تلاش کر کے عیسائی مذہب کو برطری دلا سکے لیکن وقت اور حالات نے اسے تبدیل کر کے رکھ دیا لیکن قرآن کے ریسرچ کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے اسلامی اصل اور مکمل مذہب ہے اور آقا نامدار فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہے غور طلب بات یہ ہے کہ سید عبداللطیف کا مطالعہ قرآن اور اسلام کے حوالے سے کوئی دو یا تین سال کا نہیں بلکہ پورے بیس سال کا ہے آج یورپ اور امریکہ میں اسلام سب سے زیادہ بڑھنے والا مذہب بن چکا ہے پورے دنیا کے مسلمان سید عبداللطیف کو سرور کونین و بنی آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ممتاز امتی بننے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں کتلک پریسٹ فادر ہلیرین ہیگی اب مازی اور سعید عبداللطیف حال اور مستقبل بلے شباہ آج کا سب سے خوبصورت مومن مسلمان